منی کو اگر آپ گاڑا کرنا چاہتے ہیں آپ کی منی آپ کا ویریہ اگر پتلا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری منی گاڑی ہو جائے تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ جب منی گاڑی ہوگی تو ٹائمنگ بھی آپ کی بہت زیادہ اوپر جائے گی ٹائمنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس سے کہ آپ کو ہمستری کرنے میں بہت زیادہ لذت اور خوشی بھی محسوس ہوگی اور گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا اور آپ کی جو اہلیاں ہیں آپ کی جو بیوی ہیں وہ بھی الحمدللہ خوش رہیں گی تو سب سے پہلے آپ تال مکانے لے لیں دس گرام بیج بند لے لیں دس گرام تخمے اٹنگن یہ بھی دس گرام لے لیں سالب مصری ساٹھ گرام شامل کر لیں اور سکاکل مصری پچیس گرام مصری سفید یہ آپ لے لیں پچیس گرام انڈیا والی اور مصری سیاہ تیس گرام لے لیں پھول مکانے یہ آپ پیتالیس گرام لے لیں سنگارہ خوشک پینسٹھ گرام لے لیں سالب پنجہ پینسٹھ گرام کشتہ شاخ مرجان اٹھارہ گرام کشتہ چاندی پندرہ گرام اور کشتہ مروارید یہ آپ لے لیں دس گرام سمجھے یہ آپ کا ہو گیا نسخہ اب اس کے جو تیار کرنے کا طریقہ ہے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر کے اچھے طریقے سے کپڑ چھن کر کے اس کا خالص پاورڈر بنا لیں اور آخر میں کشتہ جات اس میں شامل کر لیں اس میں ملا لیں اب اس کے جو کھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام کھالی پیٹ آدھی گلو نیم گرم دودھ کے ساتھ سمجھیں اس کو استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو روزانہ نئی تازگی نئے احساس نئی امنگیں نئی طاقتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ کی حالت کیسی تھی اور ایک دن میں دو دن میں تین دن میں جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو دن با دن آپ کی طاقتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی اور منی آپ کی دم شہد کی طرح گوند کی طرح گاڑی ہو جائے گی اگر یوں سمجھئے گا اتنی گاڑی ہو جائے گی کہ اگر آپ کے اندر سے منی نکل کر کے کپڑے پر لگ جائے گی تو وہیں پر پپڑی سی جم جائے گی سمجھیں اتنی گاڑی منی ہو جائے گی تو اگر آپ اس نسخے کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں باقی یہ تیار کیا ہوا نسخہ بنا بنایا نسخہ آپ ہمارے پاس سے بھی اس کو منگوا سکتے ہیں نیچے اپنا کونٹیکٹ نمبر میں نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے